ہیدر آباد کے ہیدر چوک پر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان میں جھگڑا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف اور پیپی کارکن ایک دوسرے کو دھکیے دے رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہیدر آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان سے تصادم ہوا ہے جبکہ آپ یہ فٹیج بھی اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کارکن کافی مشتری نظر آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور پی پی کارکن ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں ہیدر آباد کے ہیدر چوک کے یہ مناظر آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو کہ احتجاج کر رہے ہیں وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کارکنان موجود ہیں جبکہ وہاں پر دونوں پارٹیوں کے کارکنان کے درمیان تصادم ہو گیا ہے اور وہ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں اسی پر ہی بات کرتے ہیں اپنے نمائندے حمزہ علی سے حمزہ کہیے گا وہاں پر کیا صورتحال ہے جو بالکل آج جو پنجاب کے وزیر آلہ کا انتخاب ہوا ہے اس کے خلاف پی ٹی آئی کے کارکنان نے احتجاجی مرائرہ کیا ایدر چوک پہ لیکن اس سے پہلے جو پاکستان بھی بس پارٹی کے کارکنان ہیں وہ وہاں پر جشن منا رہے تھے ایک دوسرے میں مٹھائیاں بات رہے تھے جس کے بعد جو دونوں پارٹی کے کارکنان ہیں وہ ایدر چوک پہ جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کے اقلاب نارے بازی ہوئی نارے بازی کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی ایک دوسرے کو دھکے دیئے گئے اور اس کے بعد بڑی تعداد میں دونوں پارٹیوں کے کارکنان جمع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں جو نارے بازی تھی وہ تصادم میں بدل گئی پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچی پولیس نے کامی کوشش کی ہے اس وقت صورتحال اس وقت بھی کشیدہ ہے دو پولیس اہلکار معمولی زخمی بھی ہوئے ہیں اور پولیس کی مزید نفری اس وقت کلب کر لی گئی ہے اور دونوں پارٹی کے کارکنان کے ساتھ جو مقامی لیڈران ہیں وہ بھی ایدر چوک پر پہنچ گئے ہیں اچھا علی بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تو وہاں پر اس لیے پہنچے تھے کیونکہ خان صاحب کی طرف سے احکامات صادر کیے گئے تھے کیا پیپلس پارٹی کے کارکنان کیوں تھے وہاں پر جی بلکل پیپلس پارٹی کے کارکنان تھے وہ جشن منا رہے تھے ایدر چوک پر اور وہ پیٹی آئی کے کارکنان سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے تھے کیونکہ آسفالی زرداری کی حمایت تھی وہ حاصل تھی حمدہ شہباز کو تو جب حمدہ شہباز وزیدعالہ پنجاب بنے تو پیٹی آئی کے کارکنان پیپلس پارٹی کے کارکنان جو ہے وہ خوشی میں پہنچے ان کی جانب سے مٹھائیاں آبادی گئیں اور آسفال زرداری کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پیچھے جو پیٹی آئی کے کارکنان تھے وہ بھی پہنچ گئے اور پھر یہ صورتحال تصادم میں بدل گئی یہ صورتحال تصادم میں بدل گئی ہمارے ساتھ حمزہ علی موجود تھے جو کہ تمام تصورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے